بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار فروری بروز زمرات ہم بات کریں گے خاجہ آصف آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں احتساب عدالت لاہور میں اس کی سماعت کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا منشیات پندرہ کلو ہیروین سمگلنگ کیس ہے رانہ سنولا کے خلاف اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اس کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سبتین خان جو کہ سبائی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایک نئے بری ریفرنس ہے اور جب وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے لگی کارکران کا جو خاجہ آصف اور رانہ سنولا کی پیشیوں پر آئے ہوئے تھے تو وہ ہنگامہ ہوا وہ ڈیٹیلز بھی میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں میں خاجہ آصف کے کیس کے حوالے سے خاجہ آصف آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کا جوڈیشہ ریمان مکمل ہوا تھا اور ان کو آج جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا آمدن سے ز زیادہ اساسی جuleد کیس ہے جس میں خاجہ آصف کو آج عدالت میں پیش کیا گیا خاجہ آصف کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو جو لگی کارکران آئے ہوئے تھے اور آج بیسیکلی جو لگی کارکران تھی یا قیادت تھی وہ آئی ہوئی تھی خاجہ آصف کے ساتھ اظہار یکچیتی کرنے کے لیے کہ جو خاجہ آصف کی سوسائیٹی مسمار کی گئی ہے اور ان کے دفاتر مسمار کیے گئے ہیں اس حوالے سے اظہار یکچیتی کے لیے خاجہ آصف کے پاس آج ان کے قریبی لوگ آئے ہوئے تھے عدالت میں ملنے عدالت میں جب سماعت شروع ہوتی ہے اور ملزم کی حاضری لگوائی جاتی ہے اور ملزم کی حاضری کے بعد عدالت کو جو نئے پروسیکیوٹر ہیں حافظ آسم ممتاز صاحب وہ عدالت کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کیس میں جو خاج آصف کے خلاف انکوائری تھی اب وہ کپلیٹ ہو چکی ہے اور اب وہ پہنچ گئی ہے انویسٹیگیشن کے مرحلے پر اور اب انویسٹیگیشن میں ہم اس کو ریفرنس کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ اپنے اختتامی مرحلے کی طرف جائے گی جو انویسٹیگیشن ہے ساتھ بتایا گیا کہ جو چار اس میں وعدہ باف گواب بننے کو تیار ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خاج آصف کے مختلف اوقات میں خاج آصف کے ساتھ یہ انویلڈ رہے ہیں یہ خاج آصف نے ان کے نام پر کمپنیاں بنوائی تھی خاج آصف نے ان کے نام پر اکاؤنٹس کھلوائے تھے اور یہ مختلف لوگ تھے جو سارے دھندے میں ملوث تھے اور سارے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہم نے کی تھی ان کو بھی ہم نے شامل تفتیش کیا تھا اور جب ان کو ہم نے بلایا تو یہ عدالت میں ہمارے سامنے پیش ہوئے اور ہم نے ساری روداد بتائی کہ کیسے کیسے خواہ جائے آصف جو وارداد کرتے تھے یا جرم کرتے رہے یا ان کے خلاف جو الگیشنز ہیں اس کے سارے ثبوت ہمیں ان چار گواہوں نے پیش کی ہے اس میں ایک تارک مدیر کپنی ہے اس کے جو جو ان کے فرنٹ مین تھے تارک اور اس کے علاوہ تین اور لوگ ہیں جو سارے آہ کیس میں وعدہ ماؤں گواب بننے کو تیار ہے جب عدالت میں خاجہ آصف کی طرف سے ایک درخواست پیش کی گئے اور خاجہ آصف نے کہا کہ میرے جو چار بزنس پارٹنرز ہیں کون سے چار بزنس پارٹنرز جو خاجہ آصف کے خلاف آہ 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 بیان دے چکے ہیں نیب کے سامنے یا نیب کو جو تفصیلات بتا چکے ہیں یا نیب کو جو ڈیٹیلز بتا چکے ہیں وہ چار لوگ آہ آہ جیل میں خاجہ آصف کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آہ آہ آدالت کو یہ کہا گیا کہ خاجہ آصف کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان کے فیملی میبرز بھی ملنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا بھی آپ کے ساتھ وہ لوگ کیوں ملنا چاہتے ہیں آہ جو آہ بزنس پارٹنرز ہیں آپ کے وہ آپ کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ریزن تو بتائے یہ تو نہیں ہے کہ آپ جیل میں ہے اور آپ کے وہی بزنس پارٹنرز آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور اب آپ کی فیملی ان کو لے کے آ رہی ہے آپ کے پاس ملنے کے لیے تو اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمارا کچھ لین دین کا ایشو ہے اور وہ ہم سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو میری فیملی کو یا میری وائف یا میرے والد کو نہیں پتا تو ہم اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ایک میٹنگ تھی کیونکہ ہماری سوسائٹی کو پچھلے دنوں بڑا ظلم ہوا میرا ساتھ جلد صاحب پچھلے دنوں سیال کورٹ میں میرے بیٹے اور میری سوسائٹی کو بسمار کر دیا گیا ان ظالموں نے غیر قانونی طریقے سے وہ ساری سوسائٹی قانون کے مطابق بنی ہوئی تھی قانونی زمین پر تھی میں نے اپنے پیسوں سے بنائی تھی اور وہ میں نے اپروف کروائی تھی اپروول میرے پاس تھی انو سی میرے پاس تھا سب کچھ میرے پاس تھا اس کے باوجود انٹی کرپشن نے دھاوہ بول چار سو گاڑیاں استعمال کی گئیں اور پورے علاقے میں یہ شو کروایا گیا کہ یہ کوئی دشتگرد ہے اور دشتگردوں کی کوئی جگہ ہے جس کو بسمار کرنے آئے ہیں اور دو ہزار کے قریب پولیس اہلکار تھے جلد صاحب اس دن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری سوسائٹی کو بسمار کیا ہے اور پورے سیال کورٹ میں میری عزت کا جنازہ انہوں نے نکالا ہے اور سیاسی انتقام کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سیاسی انتقام کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے یہ ساری لیمٹس کرا اور ان سارے معاملات میں اب میں تو برداشت کرنے لوں گا لیکن جب ہماری باری آئے گی تو یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے عدالت میں یہ بھی انہوں نے ساتھ خاج آسف نے دھمکی بھی لگائی موجودہ حکومت کو عدالت نے کہا وہ معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ اس معاملے کو پر یہاں پر بات نہ کریں تو خاج آسف نے کہا میں تو جناب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کافی دوست میرے آئے ہوئے ہیں اظہار جکچیتی کرنے کے لیے جو میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو میں اس لی عدالت کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بزنس پارٹنرز ہیں یا جو میری فیملی ہے وہ بھی اسی معاملہ پر مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور آگے جو لیگل ہمارے جو ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس موجودہ ظالم حکومت کے خلاف عامر حکومت کے خلاف اب اس کا بھی کوئی لاحی عمل بنانا ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں عدالت نے کہا آپ یہ ساری باتیں ریٹن درخواست میں لکھیں پھر دیں پھر عدالت اس کو دیکھے گی ساتھ عدالت نے جو نیب نے جب نی وہ اس وقت تک ہم پیش کر چکے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش ہو چکے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ کر چکے ہیں یہ یہ دستاویزات ہم ہمارے قبضے میں آگئی ہیں یہ اٹھالیس بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم نے لے لی ہیں یہ دس کمپنی ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم نے لے لی ہیں سارا کچھ انہوں نے عدالت میں بتایا اور اس کے بعد عدالت نے خاجہ آسف کی وہ جو درخواست تھی اس کو منظور کیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں جیل میں اور ساتھ عدالت نے اٹھارہ فروری کے لیے ان کے جوڈیشہ ریمان میں توسیح کر دی اب اٹھارہ فروری تک عدالت نے نیب کو یہ کہا ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اس ریفنس کو مکمل کرے تاکہ یہ ٹرائل آگے چل سکے خاجہ آسف بیسیکلی ان کے جو مقلعہ آئے ہوئے تھے وہ ان کی وہاں پر بھی میٹنگ ہو رہی تھی بیل کے حوالے سے خاجہ آسف کی جو بیل ہے کیونکہ آج شہباز شریف بیمار ہو گئے ہیں اور شہباز شریف بیماری کی وجہ سے انمول ہسپیٹل میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے جیل سے اور ان کا ایک دن پہلے میڈیکل بورڈ بنایا ہے تو یہ سارا بڑا پری پلان ہوتا ہے چھے رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے اگلے دن ہی وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ وہ ڈیریکٹ ہسپیٹل میں آ گیا ہے وہ کچھ دن ہسپیٹل میں رہیں گے جیل سے وہ تنگ آ گیا تھے وہ ہسپیٹل میں ہوں گے ہسپیٹل میں رہنے کی وجہ سے ان کو عدالت میں پیش بھی نہیں ہونا پڑے گا اور ساتھ پھر ان ان کی جو میڈیکل کران پر زمانت ہے وہ بھی سٹرونگ ہو جائیں گے اور وہ پھر باہر آ جائیں گے اور وہ جو اپنے آپ کو بڑا شیر سمجھتے تھے وہ کاغذی شیر بن کر اس طریقے سے جو مختلف ہیلے بھانے کر کے اپنی جان بچانا چاہیں گے اب اب آ جاتے ہیں رانہ سناؤلہ کے حوالے سے رانہ سناؤلہ کے خلاف آج کیس کی سماعت ہوئی ہے اینف کی عدالت میں پندرہ کلو ہیروین جو ان سے برامد ہوئی تھی اس کیس کی سماعت آ جوئی ہے اور آج نہ رانہ سناؤلہ آج پیش نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ جو کرتے ہیں اور یہ جو جتنا آتے جاتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں لیکن ایک درخواست ہی گئی کہ رانہ سناؤلہ آج ان کو حاضری سے بافی دی جائے عدالت دیکھا بھی کیوں بافی دی جائے عدالت کو بتایا گیا کہ رانہ سناؤلہ آج حاضر نہیں ہو سکتے عدالت نے برہبی کا اظہار کی اور عدالت نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹھ سال سے یہ فرد جرمائد نہیں ہوا اور آپ کا وقل اور آپ کے وقلہ یہاں عدالت سے نکلتے ہیں اور باہر کیمروں کے سامنے جا کر تقریریں کرتے ہیں اور کیمروں کے سامنے بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں آپ ڈیٹھ سال سے آپ فرد جرمائد نہیں ہونے دے رہے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے اتنا ہی خوف ہے کہ آپ کے خلاف ثبوت کافی ہے تو پھر آپ کیمروں کے سامنے کیوں جھوٹ بولتے ہیں جب عدالت نے یہ بات کی تو ان کے جو وقلات انہوں نے کہا جناب آپ غصہ نہ کریں عدالت نے کہا حصہ نہ کرے کیا طریقہ ہے یہ ڈیٹھ سال ہو گیا ہے فرد جرم باہد نہیں ہونے دیتے جب فرد جرم باہد ہوتا ہے بلزم غیر حاضر ہو جاتا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی درخواست آ جاتی ہے تو عدالت نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا تو ساتھ جو اے ایف کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے آج بڑی وہاں پر جو رانہ سنولا کے مقلع اور پروسیکیوٹر میں گربہ گربی بھی ہوئی لیکن اے ایف کے پروسیکیوٹر نے آج اپنا سارا حصہ رکالہ ان کے دل میں جو بھڑا سی انہوں نے کہا آج راب ہم نے چلان سمیٹ کروایا ہے ہم نے اس کے اندر سارے ساری دستاویزات جمع کروای ہے ہم نے سارے ڈاکومنٹس اور ایفیڈنسز جمع کروای ہے یہ جس دن چلان جمع ہوا ہے اس دن سے ان کو سمجھ نہیں آتی اور ان کے علم میں ہے کہ یہ جو ان کا منشاعت فروشی کا دھندہ تھا یہ الفاظ سے پروسیکیوٹر کے کہ یہ جو منشاعت فروشی کا دھندہ تھا وہ اب ان کے گلے کا پھندہ مان چکا ہے یہ بات جانتے ہیں اور جب سے چلان سمیٹ ہوئے ہیں یہ ہیلے بھانے کر رہے ہیں اور ڈیڑھ سال ہو گیا ہے عدالت کو کہا جج صاحب آپ کی فائل گواہ ہے کہ کب کب کس نے تاریخ لی کب کب کون غیر حاضر رہا کب کب کس کے مقلاع کی طرف سے ہیلے بھانے کیے گئے کب کب کون جھوٹی درخواستیں دیتا رہا عدالت کو کہا کہ جناب ایک دم آپ ملازہ کر لیں میڈیا کے نمیدے بھی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اس کیس کو ڈیلے کر رہ ہے اور جو ڈیلے کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے اس ڈیلے کا وہ بینیفیشری ہے اور وہ اس سارے معاملے سے بینیفیل لینا چاہتا ہے تو یہ عدالت کو کہا کہ یہ بتائیں جناب کے کون ہے اس کا بینیفیشری جب یہ بات ہوئی اور عدالت میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی تو عدالت نے فائل اٹھائی اور فائل اٹھا کے پورے دو منٹ عدالت نے پوری فائل کو جو آرڈر شیٹ تھی اس کو دیکھا اور عدالت نے کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو تاریخیں ہیں وہ بل کی طرف سے لی گئی ہیں اور پانچ پرسنٹ میں کبھی جیج صاحب چھوٹی پہ تھے یا کبھی کوئی سٹائک تھی این ایف کی طرف سے کوئی ایک تاریخ بھی نہیں لی گئی یہ عدالت نے کہا کہ میڈیا کھڑا ہے یہ میڈیا کے سامنے جا کر باہر باتیں کرتے ہیں آج عدالت اور جیج جو این ایف کے وہ کافی ان کو وہ بڑے تکلیف میں تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ وہ سنتے تو ہیں کہ یہ جا کے جو میلہ لگاتے ہیں اور جس طریقے سے رانہ سناؤلا کی لینگویج ہے اور جس طری سے وہ بات کرتے ہیں تو جیج صاحب نے کہا کہ نائٹی فائیو پرسنٹ تاریخیں ملزم کی طرف سے لی گئی ہیں اور فائیو پرسنٹ جو سٹائک کی وجہ سے کوئی چھوٹی آگئی یا جیج سب چھوٹی پہ تھے تو یہ حال ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے اگر ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور جس دن سے چلان سامنے آیا ہے یہ کیوں کیس کو فرد جرم آئید نہیں ہونے دے رہے ہیں عدالت نے تیرہ فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے آخری موقع دیئے کہ اگر اگلی تاریخ پر ملزم پیش نہیں ہوتا اور آپ کے مقلعہ پیش نہیں ہوتے تو عدالت نے کہا پھر ہم وہ آرڈر کریں گے کہ شاید آپ کو پھر بڑی عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا یہ آج کہنا تھا این ایف عدالت کا ساتھ سبتہین خان کے خلاف جو کیا ریفرنس فائل ہوا تھا نیب کی طرف سے اس میں وہ آج پیش ہوئے جب وہ بین گینڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو آج لگی کارکنان آئے ہوئے تھے خاج عاصف اور ر سبتہین خان کو گالیاں دی نعرے بازی کی اور گالم گروج کی کیونکہ سبتہین خان کے ساتھ اپنے بھی ساتھی تھے اور وہاں پر ان کی لڑائی جب شروع ہونے لگی تو پولیس نے انٹرفیر کیا اور پولیس نے آ کر اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کی سبتہین خان اوچی آواز میں یہ کہتے رہے کہ یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی شوگر مل کا مالک سمجھتے ہیں اس لیے یہ گالیاں دے رہے ہیں شوگر مل کا میں مالک نہیں ہوں اور میرے خلاف جو کیس ہے اس وقت کے جو و وزیر اعلیٰ تھے وہ آپ کے شہباز شریف تھے جو اس وقت کیا مقام وزیر اعلیٰ تھے تو آپ لوگوں کے یہ سارے کرتوت ہیں اب آپ ان کرتوتوں سے بچنے کے لیے گالیوں پر اتر آئے ہیں تو ہمارے تو کارکنان کبھی نہیں آئے یہاں پر اگر کوئی لگی قیادت آتی ہے تو ان کو گالیاں دینے کے لیے یا نعرے بازی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنان کبھی نہیں عدالتوں میں آئے یہ آپ لوگوں کا ہی شہبہ ہے اور آپ ظلیل ہوں گے اور خیر کافی ان کی آپس میں ت دلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد پھر پولیس نے جب انٹروین کیا تو معاملہ پھر بہتری کی طرف آیا اور پھر سبتہر خان اپنے کیس میں پیش ہوئے تو ان سارے معاملات میں مزید جو نویلپنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات